موسلح نماز پڑھتا ہے 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 نماز پڑھتا ہے بنا کے عشقی اجا نماز سنویں گو قدی زبان سے عقیدہ نماز پڑھتا اور یہ سنویں کہ علی کے عشقی دیتا ہے جب بھی کوئی غزان یہ ابھی جتنے منقبل بزار آئے تھے جتنے خطابہ آتے ہیں یہ معذریں ملائے اور میرے کائنات ہوتے ہیں توجہ کیجئے علی کے عشقی دیتا ہے جب بھی کوئی غزان نصب ہو تھی تو چہرہ نماز پڑھتا مل گیا حیرہی 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 علی کے عشق میں دیتا ہے جب بھی کوئی غزان نصب ہو تھی تو چہرہ نماز پڑھتا ہے اور قفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میرے باتا نماز پڑھتا ہے قفور شوق میں دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب میں اپنا عقیدہ بیان کروں کہ جو حال کا دالت یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب نہ دیکھ کون زیادہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے اور عزا کے فرش پہ فتوے نہ یوں لگا وائز کیوں اسی پہ تیرا مسلح نماز پڑھتا ہے اسی پہ تیرا مسلح نماز پڑھتا ہے اور زمانہ سمجھنا معبود اس کو نور علی اس کے بھی میرا عقیدہ ہے یہ چودہ نماز پڑھنے کے محتاج نہیں تھے یہ کیوں نماز پڑھتے تھے یہ دو میں سے لیجئے گا زمانہ سمجھنا معبود اس کو نور علی اسی لیے میرا مولا نماز پڑھتا ہے اسی لیے میرا مولا نماز پڑھتا ہے بلال کازمی کی یہ زمین ان کی اجازت سے ہی یہ میں نے سمیشار کہے تھے بلال کی یہ زمینِ حسینِ نور ندی کہ جس میں تیرا قصیدہ نماز پڑھتا ہے بہت ممولا نماز پڑھتا ہے بلال یہ زمینِ حسینِ نور نلی کے جس پہ تیرا قصیدہ نماز پڑھتا ہے بہت ممولا نماز پڑھتا ہے کہ آپ نے یہ نمازِ نوفلہِ امیرِ کائنار میرے ساتھ پڑھی میں آپ تمام احباد کا ممولا نماز پڑھتا ہوں نور میں ایک بزارش صرف دو مصری جو آپ ہے خدا علم جزاں ایک مطلع ستا ہے مصری پیش خدمت ہے مصر آباد میلات تھا ممبر ہی پہ دو مصر ادا ہوئے وہ دو مصر پیش خدمت ہیں اور انہی مصروں کی پھولیت کے لیے پاک شہزادی کی بارگاہ میں دل بستہ گزارش کروں گا اب تک جو کروارا نہیں جا سکا پاک شہزادی اسے پہتر ہی اسباب محیع کرے اور وہ کروارا جاں پر اپنا نظرہ میں مبدد پیش کرے اے خدا علم یزل ایسی کوئی تدبیر ہو جس کی تمنہ میری اس دعا سے مل جائے وہ میرے ساتھ ضرور بہتا ہے اے خدا علم یزل ایسی کوئی تدبیر ہو ایسی کوئی تدبیر ہو روزہ شمپیر ہو اور ہاتھ میں زنجیر اے خدا علم یزل اے خدا علم یزل ایسی کوئی تدبیر روزہ شمپیر ہو اور ہاتھ میں زنجیر اللہ ہی نوانا پاکشتہ کی سب کو وہاں رنبر ہوئے مولا حسین پور صداری کی توفیر قطاع میں اپنے وقت سے کچھ ادابت بے گئے ہمارے لئے انتہائی باعث سعادت مفسرِ بلا اے امیر جس انداز میں شاعری اور منطبط خانی کے انداز میں جو اصل حقیقی عقیدہ جس کی تربیج کر رہے ہیں اس طور میں یہ بہت ضروری اور اہم عمر ہے جو کسی نہ کسی کو ادا کرنا ہے شاعروں کے شعر احباب بھول جاتے ہیں گولانا کے عشرے لوگ بھول جاتے ہیں لیکن منطبط خانوں کی یہ کاوش جو منطبطیں ہوتی ہیں لوگ بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے جس شخصیت نے بلائے آلِ محمد کی تربیج کا کام کیا ہے اس کا نام میر حسن میر ہے برسرِ ممبر اس بات کا دیتراف کرتا ہوں جس طرح زہرہ کے بچوں کی دیوبی یہ انجام دے رہا ہے اور وہ اتنا قریم گھر ہے وہ کسی کا عرض نہیں رکھتے کون اس بارگاہ میں کتنا حلوث سے کام کر رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے سامعین میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہا ہے اگر سیدہ عزتوں میں روز بھروز اضافہ فرما رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیدہ بھی راضی ہیں سیدہ کے بچے بھی راضی ہیں میں آج کی اس بزن کے مہمان اور انتہائی ممنون و تشکر خانوادہ جمرے والے کی جانب سے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات مصروف نکال کر یہاں تشریف لائے اس سے پہلے کہ میں میر صاحب کو جلیمبر ہونے کی رابط ہوں ابھی بہت ساری جگہ ہے باہت گیٹ میں بہت اہباب ہیں ستوہ تھوڑا قدم بخدم آگے تشریف لے آئیے قدم بخدم آگے تشریف لے کہ سالوان بڑھے ورث باتے ہیں کائنات بلندرین سالوان ادھر کمرے میں ہی بہت چکا ہے جو اہباب بہر والے یہاں اچھا ہے وہ یہاں تشریف لے آئے میں گزارش کر ہوں گا صفیرِ ولاہِ آلِ محمد بین اللہ محمد شورتی افطار منقبت گزار خدمت گزارے لے سیدہ جناب سیدہ میر حسن میر صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہِ قائم آلِ محمد میں نظران موعدت پیش کریں استقبال کیجئے گا نعرہِ حالاری